بیتانی طریقہ ہوگا خودی لانت کا مستحق ہو جائے گا اور مسلم شریف میں ایک حدیث نبیل اسلام نے ایک بندے کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے اپنی وہ جس کو کہتے ہیں شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا تو آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نگلے کہ پھر دائیں ہاتھ تیرا نائی اٹھے وہ ایک ہاتھ کو تو ایکزیمپل بنایا جاتا نا وہی دورے تو اس کے ہاتھ کو شکن فالس گیرا اس کا ہاتھ پھر کبھی موں تک نہیں پہنچا اس نے نبی کے ساتھ غلط بیانی کی تھی سرنم نمازہ میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور لین دین بھئی دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ اب یہ جو لین دین والا مسئلہ نہیں ہے ان باتوں میں تو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کے اوپر تردد نہیں ہے لیکن جہاں پہ تردد آئے گا اگر ایک شخص ہے ہی لیفٹی ہے نیچرلی اور کوئی وزنی چیز اس نے کسی کے ہینڈ اوبر کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ لیفٹی دائیں ہاتھ سے اٹھا کے اگلے بندے کو دیتے ہوئے اس کے پاؤں پہ اگرا دیں اور اس کا پاؤں ہی زرنی کر دیں اس سے تو بہتر ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے اٹھا کے دیں ہاں نوٹوں کا لین دین کرنا ہے کوئی پاؤں کی ایک کلو کی ڈیڑھ کلو کی چیز ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے ایک لیفٹی کر لیں لیکن اب اگر اس نے باقی وزنی چیزیں اس سے اٹھانے کی رو کر دی ہے یا وہ اب ہے تو وہ لیفٹی ہے اور لو کوشش کریں کہ جو دائیں ہاتھ سے جانور قربان کا اپنا سنت ہے اور وہ پکڑ لے دائیں ہاتھ کے اندر اتنی دنگ میں جانور ہی باگ دیں اس کے نیچے سے کیونکہ وہ تو صحیح بخالی مسلم میں مجود ہے نا کہ اپنی چھوڑی کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہچاؤ اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ لیفٹی ہے تو اب آپ دائیں ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں پھر تو آپ سے جانور نہیں زبان ہونا وہ ایک بڑی ایک ایکٹیوٹی ہے پوری اٹینٹی موقع کرنی پڑتی ہے تو یہ ویدے فٹ کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے اور یہ جتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جاہل علماء ہوتے ہیں بڑے علمائی حرکت کبھی نہیں کرتے ہیں انہیں دین کے اصول اور مبادی پتا ہے اس لیے جب وہ باتیں کرتے ہیں جب ان کے اپنی دن پہ پاؤں آتا ہے پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح یہ بھی آج کا جلالی صاحب کو آپ دیکھیں وہ لگ رہے ہیں جی پیور علمی باتیں کر رہے ہیں وہ تو بھول گئے ہیں ان کے وہ بریلوی بھی تھے ہر چیز کو علم کی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں حتیٰ کہ بریلویت سے جو ہمارا سب سے بڑا اقتلاف ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ یہودیوں کے بارے میں یہ کافلوں کے بارے میں یہ آپ ہمیں نہ فٹ کرو تو انہوں نے وہ یہودی علماء والی آیات انہوں نے ابھی پچھلے دن میں ایک کلپ رکارڈ کر رہا ہے انکشاف حاک کانفرنس کے نام سے وہ یہودی علماء کی جو کارستانیاں تھی وہ والی آیات انہوں نے ڈاکٹر تیم قادری صاحب کے پر فٹ کی ہیں نام لے کے اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگر یہ آپ کہیں گے تو میں بتاؤں گا یہ قرآن کی آیات میں اللہ نے ایک کریکٹر بتایا ہے وہ کریکٹر اس زمانے میں بھی تھا آج بھی ہے سبحان اللہ پلاوے ہیں اس ویلے دا جزو تو اٹھے خراب بریل بھی ہوئے ہیں انہیں تسی علمی قلعہ کا نہیں حروف کرتی ہیں ویسے جو تسی عرکت کی تھی ہے بہت بری عرکت کی تھی ہے کہ جب مانگ رہی تھی تھی خطا پر تھی ہیں بیڑا غرق تیرا یہ توبہ نہ کرے تھے ٹھیک ہے تو میں ابھی اس کے پر نہیں بول رہا شاید بول ہوں ہی نہ لیکن جب موقع ملے گا تو میں کرنے انشاءاللہ اس معاملے پر کیونکہ بریل بھی خود ہی ابھی انٹرنل جنگ اپنی بڑے اچھے طریقے سے لات رہے ہیں سعیدہ صاحب اور عرفان شاہ مشدی صاحب ان میں ناصمیت گھوسائی تھی شکرہ اس واقعے کی برکت سے وہ بھی اب جنالی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے جو ان کے پیر خانے سے عرفان شاہ مشدی صاحب یہ دو ہی مناظر ہیں نا بریلویوں کے پاس سعیدہ صاحب اور عرفان شاہ مشدی صاحب سینئے مناظرین میں سے تو میں نے ایسا یہ ساتھ ایک لیٹڈ بات کی تو یہ علمی بحث سے جب ہو رہی ہوتی ہے نا فوراں یہ بات ہے نا اور میں آپ کو کہتا ہوں علیاس قادری صاحب جو چھوٹی چھوٹی سنتوں میں زور دیتے تھے ہم خود بھی دعوت اسلامی میں رہے ہیں اس میں بریلوی علماء جو ان کے اپنے مکہ میں فکر کہتے ہیں ان کا علیاس قادری صاحب کے نمبر ون اعتراض اور اگر میں کہوں کہ دی آن لی اعتراض ہوتا تھا نا وہ ایک ہی تھا کہ اس نے سنتوں کو فرض بناتی ہے ان کو اور کوئی گرض نہیں تھی بریلوی کو کیا گرین کلر کی پگڑی سے چیڑ ہوگی نہیں ییلو چپل سے نہیں مسواغ لگانے سے نہیں سفید کور تشربار پہننے سے نہیں تعلیمات سے وہ تو بریلویت کی ساری تعلیمات پیش کر رہے ہیں دعوت اسلامی کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی جس سے بریلوی علماء کو اختلاف ہو سوائے اس کے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فرض کے درجے پہ کر دی ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ دعوت اسلامی میں جو رجوان جاتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا میں باعمل ہوں اور علماء بے عمل ہیں اور وہ بے عملی کس کو کہتے تھے کہ اس عالم نے ذلفے نہیں رکھی ہوئی ہے یہ عالم جو ہے وہ کالر والا سوٹ پہنتا ہے وہ جو دوسرا کالر ہے وہ یہ والا پہنتے ہیں نا دعوت اسلامی والے اس عالم نے جو ہے وہ کرتہ نہیں پہنا ہوا وہ کس والا جوڑا پہنا ہوا ہے اس عالم نے کرتہ نیچے سے چکور والا نہیں پہنا ہوا زمین گول ہے اور یہ گول والی کمیز پہنتا ہے دنیا میں مختلع ہوگے آلہ کہ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو حرام کا میں کتنا سر ڈھاپنے پہ ٹوپی پہ زور دیتا ہوں لیکن آپ کبھی نہیں دکھائیں گے کہ میں نے کبھی نہ اپنی نیزی محفل میں نہ کبھی ویڈیو ریکارڈنگ میں کہاو کہ جو ننگے سر ہوتے ہیں اس کی نمازی قبول نہیں ہے ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں ننگے سر سے پریز کرنا چاہئے لیکن مجھے یہ پتہ ہوتا ہے مجھے خوش خدا ہے کہ جس جرم کی انٹینسٹی جس لیول کی ہے میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا اور یہ تو ہر جرم بھی نہیں ہے میں جرم کا لحظ بھی نہیں اس کے پر بولتا تو جو گناہ ہے وہ گناہ ہے جو گناہ نہیں ہے وہ گناہ نہیں ہے اب صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے امم آئشہ کہتی ہے نبیل اسلام اپنا ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے حتیٰ کہ کمیز کی جب آنسلین بھی پہتے تو پہلے دائیں والی پھر بائیں والی اب اگر کوئی شخص بائیں والی پہلے پھر بائیں گے تو آپ کیا کہیں گے اس کو تارک سنت ہے لانت کا مستحق ہے نہیں نبیل اسلام کو قدو پساتا ہے اب ایک شخص کہتا ہے نہیں مجھے قدو سے زیادہ بھنڈی پساتا ہے آپ اسے تارک سنت اور لانت کا مستحق ہے اس طرح تو نہیں ہوگا اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہونا اس کی اگر آپ ایکویشن بنانا شروع کریں گے تو کوئی صحابی نہیں بچے گا ہمیں تو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں حدیث ہے یہودو نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑیاں رنگتے ہیں نہیں رنگتے ہیں تم داڑیاں رنگو یہ حدیثیں جو صحابہ روایت کر رہے ہیں ان میں سے کئی صحابہ جعب بن عبداللہ اس کے راوی ہیں اور خود ان کی داڑی سفیتی وہ نہیں رنگتے تھے تو مہدسین نے کہا اس حدیث کا فارم یہ ہے کہ داڑی رنگنا افضلیت کی کٹیگری میں فال کرتا ہے یہ وہ سنتی جو واجبہ ہو اگر کو کہتا ہے سنت واجبہ ہے اس میں تو وعید بھی ہے تو جعب بن عبداللہ کسی اس کے مستحق ہوں گے اور جعب بن عبداللہ تو چھوٹے سے آبی ہیں مولا علی کے مقابلے پر ویسے تو وہ بہت بڑوں سے بڑے بڑے ہیں مولا علی کے اپنی بھڑی سفیت تھی تو آپ مولا علی کے بارے میں بات کرے گا اور مولا علی کو تو ویسے ہی نبی الاسلام نے گرنٹی دیتی تھی آپ کی جو بارے میں جو حدیث ہے سنن نسائی میں الکوبرہ میں خصاص علی والے چپٹر میں کہ میری امت کا اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم آب کی اٹھنی کو قتل کیا تھا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے گا تو اس کے اندر ہی امپلائیم ہے کہ حضرت علی کی داڑی سفیت ہوگی نبی ریڈ روز خون سے رنگی جائے گی نا اس کے اندر یہ بھی امپلائیم ہوگی تو نبی اسلام کی طرف سے موجود ہیں باقی یہ داڑی کو رنگ نہ بلیک سے بھی جائزہ میرا اس کے اوپر کلپ روبارڈڈ آج وہ ٹاپک نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اسنا سننے میں نماجہ میں حدیث ہے اپنے پوک میں شادی کرو اپنے ہمپلہ لوگوں میں ہمپلہ میں خاندان میں بھی اور آپ کا جو اور رنگ سین ہے اس میں بھی تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو نمیل اسلام کی دو بیٹیاں بنو حاشم سے باہر بے آئی نہیں ہیں سیدہ عثمان کے اکر میں آئی ہیں یا کے بعد دیکھ رہے ہیں چلیں یہ تو چھوٹی مثال ہے اس سے بڑی مثال ہے زیادم نے حرسہ غلام تھے اور سیدہ زیادم حاشمی اس لئے ان کی نبنی نہیں سکیں یہ لیدہ بات ہے نہیں بھی نہیں ہے لیکن نکاح کا جواز تو ثابت ہو گیا اور اس سے وہ مسئلہ بھی آل ہو گیا جو نمیل اسلام کا مشورہ ٹھیک تھا کہ ہم پلہ لوگوں میں کھنی چاہیے نبتی کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے جو ہے وہ ارائی جا کے جو ہے گجروں میں جا کے ٹانگ اڑا لیں وہ پیاز پیاز کرے گی اور دودھ کرے گا آتے نہیں ملتی جتی ہوتی تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کہنے دیں لیکن یہ جو حضور کا مشورہ ہے نا یہ مشورہ تن ہے حکمیاں نہیں ہیں ورنہ بنو حاشم کا کف یا اپنے کف میں شادی کرو بنو میاں ہو سکتا ہے کسی سید سے پوچھے وہ سید جو مانتا ہے حضور کی چار بیٹی ہیں ایران کے دشیعہ بھی مانتا ہے موسیقی 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 موسیقی